اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے چکن بریانی ویسے تو بریانی بہت سے طریقوں سے بنتی ہے لیکن سمپل چکن بریانی کیسے بنے گی اور میں خود گھر پر کیسے بناتی ہوں تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی ریسپی شیئر کرنے جا رہے ہوں اس میں میں نے کچھ ٹپس دی ہیں تو آپ اس کو ضرور فالو کریں امید ہے آپ کی بریانی بھی بہت ہی اچھی بنے گی اس کے لئے سب سے پہلے ہم بریانی مسالہ بنائیں گے اس کے لئے ہمیں سابود دھنیا چاہیے تین کھانے کے چمچ سفید زیرہ چاہیے دو کھانے کے چمچ کالی میٹ سابود ایک کھانے کے چمچ باہ دیان کے پھول تین سے چار عدد بڑی لائچی چار سے پانچ عدد ہری لائچی دو چائے کے چمچ بھر کے جائفل دو سے تین پتے بے لیف یعنی کے تیز پتے ہمیں چاہیے تین سے چار عدد دار چینے کے ٹکڑے ہمیں چاہیے تین عدد ایک انچ کے ٹکڑے آپ تین عدد لے لیں کلوز یعنی کے لاؤنگ ہمیں چاہیے یہاں پہ آپ دیکھ سکتی ہیں ٹو ٹی سپون ہی لاؤنگ میں اس میں یوز کر رہی ہوں دو چائے کے چمچ یہ آپ دیکھ سکتی ہیں دو چائے کے چمچ میں نے اس میں لاؤنگ ایٹ کیے ہیں یہ سٹرک ایسٹ ہے یہ میں ہاف ٹی سپون یوز کروں گے اگر نہیں ہے تو آپ امچور پاورڈر بھی ہاف ٹی سپون یوز کر سکتی ہیں ہلدی پاورڈر ہم اس میں ڈالیں گے ڈیڑھ کھانے کے چمچ یعنی کہ ون اینڈ ہاف تین کھانے کے چمچ ہم سورپ مرچ کا پاورڈر ایٹ کریں گے نمک ہم حضب زائقہ ایٹ کریں گے یہاں پہ میں ٹو ٹی سپون اپنے زائقہ کے حساب سے ایٹ کر رہی ہوں اب ان سارے چیزوں کو ہم اچھے سے گرائنڈ کریں گے بہت زیادہ آپ نے کوسلی سے گرائنڈ نہیں کرنا بس اتنا گرائنڈ کرنا ہے کہ یہ پاورڈر ساتھ تھوڑا سا بن جائے کرش کر لینا ہے آپ نے اسے یہ آپ دیکھ سکتی ہیں اس طرح کر کے ہم نے مسالہ بنا لینا ہے اور اب ہم اس میں تقریباً چار سے پانچ ادت سوکھے ہوئے آلو بخارے اس میں ایٹ کریں گے سوکھے ہوئے آلو بخاروں کے ساتھ تھوڑا سا نمک بھی اس میں چلا گیا ہے اسے ہم اچھے سے مکس کریں گے اور یہ ہمارا ہوم میٹ بریانی مسالہ ریڈی ہے اگر آپ چاہیں تو آپ شانیا نیشنل کا جو بومبے بریانی مسالہ ہوتا ہے تو آپ وہ بھی یوز کر سکتی ہیں یاد رکھیں کہ سمپل بریانی مسالہ نہیں آپ اگر یوز کرنا چاہتی ہیں تو بومبے بریانی مسالہ یوز کریں چکن میں نے یہاں پہ لیے ہیں دو عدد جسے میں نے بڑے پیسیز میں کٹ کر لیا ہے ایک چکن کو تقریباً آٹھ پیسیز میں میں نے کٹ کیا ہے اس کے اوپر ہم ڈالیں گے 3 ٹیبل سپون یعنی تین کھانے کے چمچ بھر کے اترک اور لہسن کا پیسٹ یہ دہی ہے یہ ہم اس میں ایڈ کریں گے 240 یا پھر 250 گرام تقریباً ایک کپ کے قریب یہ دہی ہم اس میں ایڈ کریں گے دہی ہم نے اس میں شامل کر لیا ہے یاد رکھیں کہ یہ جو میں آپ کو میجرمنٹس بتا رہے ہوں یہ تقریباً دو کلو چاول کے لیے ہیں یہ میں دو کلو چاول بنا رہی ہوں اگر آپ کو ایک کلو بنانے یعنی چار کپ بنانے ہیں تو آپ میجرمنٹس کو ہاف بھی کر سکتی ہیں پورے پروسیجر میں آپ میجرمنٹس کو ہاف کر لیں اس میں ہم ڈالیں گے 3 ٹیبل سپون اس میں ہم ڈالیں گے 2 ٹیبل سپون سیاہ سوس 2 ٹیبل سپون سفید سرکا جو ہم نے بریانی مسالہ ریڈی کیا تھا وہ ہم سارے کا سارا اس میں ایڈ کریں گے میں پھر سے بتا دی جاؤں کہ یہ سارا مسالہ 8 کپس رائس کے لیے ہے تھوڑا سا ہم اس میں فوڈ کلر ایڈ کریں گے آپ چاہیں تو یلو ایڈ کر لیں میں یہاں پہ اورنج فوڈ کلر اس میں ایڈ کریں ہوں اب ہم اچھے سے مکس کریں گے چکن کے اوپر سارے کا سارا مسالہ ہم نے اچھے سے لگا لینا ہے اور اسے ہم نے میرینیٹ کر لینا ہے تقریباً 2 سے 3 گھنٹے اگر آپ زیادہ میرینیٹ نہیں کرنا چاہتی ہیں تو آپ کم سے کم آدھا گھنٹہ میرینیٹ کرنے کے بعد اسے آپ کوک کر سکتی ہیں اب ہم ایک برتن لیں گے اور اس میں آئل اچھے سے گرم کریں گے اور اس میں تقریباً 3 ادد کٹی ہوئی پیاز ایڈ کریں گے اس طرح باریک سلائس میں کٹ کر کے ہم نے پیاز ایڈ کر لینا ہے اور اب ہم اسے براؤن کرنے پر اتار لیں گے اچھے سے جب یہ براؤن ہو جائے تو اس کے بعد ہم اسے کسی چلنی میں نکال لیں گے تاکہ یہ کرسپی ہی رہے اور سوگی نہ رہے پیاز کو براؤن کر لینے کے بعد آپ نے کچن پیپر کچن ٹاول کسی ایسی چیز پر نہیں نکالنا اس طرح کسی چلنی میں ہمیشہ نکال لینا ہے اور پھر اس کے بعد اس کو کسی پیپر ٹاول پر آپ نے پہلا کے ڈال لینا ہے تو یہ بہت ہی کرسپی بنیں گے آئل جو ہے وہ میں نے اس میں سے کم کر لیا ہے تقریباً آدھا کپ آئل میں نے اس میں چھوڑ دیا ہے اور اسی میں میں میرینیٹ کیوئی چکن ایٹ کروں گی یہ ہم نے اس میں اپنا میرینیٹ کیوئی چکن ایٹ کر لیا ہے سارے کا سارا اور جو بیچ میں مسالہ رہ گیا تھا تو وہ ہم اس کے اوپر سارا ڈال لیں گے اس طرح کر کے اور اب ہم اسے تیز آنچ پر کک کریں گے تیز آنچ پر تب تک ہم نے اسے کک کر لینا ہے جب تک کہ یہ سارے کا سارا مسالہ چکن کی اوپر اچھے سے الگ نہ جائے اور آئل اسے الگ نہ ہو جائے دہی کا اپنا پانی خوشک ہو جائے گا آئل اس سے الگ ہونا شروع ہو جائے گا تیز آنچ پر آپ نے اسے کک کرنا ہے بیچ بیچ میں آپ پھلاتے جائیں اور یہ آپ دیکھ سکتی ہیں کہ یہ چکن جو ہے تیز آنچ پر ہم نے اسے کوک کر لیا ہے یاد رکھیں کہ اسٹیج پر چکن اندر سے کوک نہیں ہوا ہوگا صرف اوپر سے اس کے اوپر مسالہ لگا ہوا ہوگا اور یہ آئل اس سے علیہ دہ ہو گیا ہے اب ہم اس میں براؤن کیوئی پیاز ایٹ کریں گے جو ہم نے براؤن پیاز لی تھی تو اس میں میں تقریباً ایک کپ یہاں پر براؤن کیوئی پیاز میں نے لی ہے اور اس طرح کر کے اسے اچھے سے کرش کر کے اس میں میں نے ایٹ کر لیا ہے چورا کر کے اپنے براؤن پیاز کو اس میں ایٹ کر لینا ہے اب ہم اس میں کٹے ہوئے ٹاماٹر ایٹ کریں گے یہاں پر میں نے چار عدد ٹاماٹر جو نرم ٹاماٹر ہوتے ہیں یاد رکھیں کہ آپ نے نرم ٹاماٹر لینے ہیں چار عدد بڑے سائز کے ٹاماٹر میں نے یہاں پر اس طرح کر کے کٹ کر لیے ہیں وہ اس میں میں نے شامل کر دیے ہیں اگر میڈیم سائز کے ٹاماٹر ہوں تو آپ چھے عدد بھی لے سکتی ہیں اب ہم اسے بھونیں گے دو سے تین منٹ کے لیے ہم نے اسے بھون لینا ہے اور اس کے بعد ہم نے اسے ڈھک کر پکانا ہے جب تک کہ چکن اچھے سے گل نہ جائے اسی سٹیج پر ہم نے چکن کو اپنے پانی میں اور ٹاماٹر کے پانی میں گلہ لینا ہے جب چکن گلنے کے قریب ہو جائے تو اب ہم اس میں ہری میرچے ایٹ کریں گے ہری میرچے ہم نے اس میں ایٹ کر لینی ہے تقریباً پانسے چھے اگر آپ چاہیں تو آپ ہری میرچے کو بیچ میں سے کٹ کر لیں میں یہاں پہ ثابت اس میں ایٹ کر رہی ہوں یہ چکن ہمارا تیار ہے لیکن اس میں ابھی تھوڑا سا پانی باقی رہ گیا ہے تو میں اس میں اس ٹائم اس کی جو آنچ ہے وہ میں تیز کر لیتی ہوں آنچ ہم تیز کر لیں گے اور اسے کک کریں گے تاکہ جو اس کا پانی ہے وہ ڈرائے ہو جائے اور اس کا جو آئل ہے وہ اس سے الگ ہو جائے چکن ہمارا کک ہو گیا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتی ہیں کہ چکن کی جو گریوی ہے وہ تھک ہونی شروع ہو گئی ہے آئل اس سے الگ ہونا شروع ہو گیا ہے اچھے سے ہم نے اسے مکس کر لینا ہے تھوڑی تھوڑی گریوی اس میں ہونی چاہیے آپ دیکھ سکتی ہیں سائٹ پہ ہلکی سی اس کی گریوی ہے اس کے اوپر میں باریک کٹا ہوا دھنیا اٹ کر رہی ہوں اور ساتھ ہی میں اس کے اوپر تھوڑا سا باریک کٹا ہوا پودی نائٹ کر رہی ہوں اور یہ ہماری چکن ریڈی ہے چکن کو ہم سائٹ پہ رکھیں گے چکن ہمارا بلکل بھی ریڈی ہے تہہ لگانے کے لیے اب ہم اسے سائٹ پہ کریں گے اب ہم چاولوں کو بوائل کریں گے یہاں پہ میں لوں گی تقریباً آٹھ کپ میں یہاں پہ باسمتی چاول لے رہی ہوں چاولوں کی قوالیٹی اچھی ہونی چاہیے اور اسے ہم 10 سے 15 منٹ کے لیے بھگو دیں گے ایک الگ برطن میں ہم پانی ڈالیں گے کافی سارا پانی ہم نے ڈال لینا ہے چار ادد ہم نے اس میں بڑی لائچی دو سے تین ادد بادیان کے پھول اور کالی مرچے میں یہاں پہ 2 ٹی سپون بھر کی آپ ٹیسٹ کے ساب سے کم بھی ایڈ کر سکتی ہیں بے لیوز یعنی کہ تیز پتے ہم اس میں دو ادد ڈالیں گے ایک ادد تارچینے کا ٹکڑا ہم اس میں ڈالیں گے اور اب ہم اسے اچھے سے بوائل کریں گے یہاں پہ میں نے کالی مرچے میں کافی زیادہ ایڈ کی ہے اگر آپ کم ایڈ کرنا چاہتی ہیں تو آپ کم بھی ایڈ کر سکتی ہیں آپ اس میں لونگ بھی ایڈ کر سکتی ہیں دو سے تین ادد یہ دیکھیں یہ پانی اچھے سے بوائل ہو گیا ہے اب ہم اس میں چاول ایڈ کریں گے یاد رکھیں کہ چاولوں کو آپ نے 10 سے 15 منٹ ہی بھیگونا ہے اس سے زیادہ اپنے سے نہیں بھیگونا اور چاول آپ ہمیشہ اچھی کالیٹی کا لیں لونگ رین باسمتی رائس آپ لے لیں بہت ہی زبردست قسم کی اس سے بریانی بنتی ہے اس میں میں چائنیز سالٹ ایڈ کر رہی ہوں تقریباً 1 ٹی سپون بھر کے نمک آپ حضب زائقہ ایڈ کر لیں میں یہاں پہ 2 ٹی بل سپون ایڈ کر رہی ہوں سفید سرکہ ہم اس میں ڈالیں گے 2 ٹی سپون یہ چاولوں کو الگ الگ رکھے گا اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں آئل بھی ایڈ کریں گے 2 ٹی بل سپون یہ بھی چاولوں کو جڑنے سے بچائے گا اب ہم اسے کوک کریں گے یاد رکھیں کہ اسی سٹیج پر آپ نے اسے چڑھا کے بالکل اپنے سے بھول نہیں جانا ہے آپ نے اسے چیک کر دی رہنا ہے کیونکہ اگر یہ زیادہ کھک ہو گیا تو آپ کے بریانی بلکل بھی اچھی نہیں بنے گی یہ آپ دیکھ سکتی ہیں کہ یہ اتنا اسے آپ نے کوک کرنا ہے کہ یہ تقریباً دبانے سے اس طرح کر کے ٹوٹ رہے ہوں یہ آپ دیکھ سکتی ہیں اس طرح کر کے آپ ایک چاول لے لیں اور اسے دبا لیں اس طرح یہ آپ دیکھ سکتی ہیں اس طرح کر کے آپ نے چاولوں کو چیک کر لینا ہے تقریباً 80% تک یہ کھک ہونا چاہیے اسے زیادہ آپ نے اسے کھک نہیں کرنا اور اب ہم اسے چلنی میں سے چھان لیں گے اس کے اوپر آپ نے کوئی بھی پانی وغیرہ آپ نے اس میں ایٹ نہیں کرنا یہ چاول اسی طرح ہی گرم رہنے چاہیے چاولوں کو تیمپریچر آپ نے بلکل بھی ڈاؤن نہیں کرنا چاولوں کو اچھے سے آپ نے چھان لینا ہے اور چھاننے کے بعد یہ آپ دیکھ سکتی ہیں کہ میں گرم گرم ہی اس میں ڈال رہی ہوں ایک بڑا پتی لائیں گے اور اس میں ہم اس طرح کر کے چاولوں کی تیہ لگائیں گے یہ ایک تے جو پہلے والی تے ہوتی ہے یہ اپنے موٹی لگانی ہے یعنی آپ نے کافی زیادہ چاول اپنے پہلے والی تے میں لگانے ہیں اور اس طرح کر کے ہم اسے لیول کر لیں گے لیول کر لینے کے بعد ہم اس کے اوپر جو چکن کا مسالہ ہم نے تیار کیا تھا وہ ہم اس کے اوپر ڈالیں گے میں یہاں پہ تھوڑا سا اس میں نمک اٹ کری ہوں کیونکہ مجھے نمک کم لگا چکن کا مسالہ اس ٹیج پر ہم اس کے اوپر اس طرح کر کے آدھا مسالہ میں یہاں پر اس کے اوپر ڈالوں گے چکن ہم نے اس کے اوپر ڈال لیا ہے اب ہم اس کے اوپر دودھ ڈالیں گے یہ دودھ میں نے گرم کر لیا ہے دودھ اچھے سے گرم ہونا چاہیے تھوڑا تھوڑا کر کے ہم اس کے اوپر یہ دودھ ڈالیں گے اور اسی دودھ کے اوپر ہم نے لیمون جو ہوتا ہے اس کا جوس ہم نے اس کے اوپر تھوڑا تھوڑا کر کے اسی طرح اس کے اوپر اس طرح کر کے پہلا کے ہم نے ڈال لینا ہے جب دودھ اور یہ لیمون جوس ایک ساتھ ملتے ہیں تو بہت ہی اچھا اس کا فلیور آتا ہے اور یہ پنیر جیسا اس کا ٹیکسٹر بنتا ہے تو اس سے چاول بہت ہی مزے کے لگتے ہیں دوسری تے بھی ہم نے چاولوں کی لگائی ہے چاول کے اوپر اس طرح کر کے ہم نے چکن کا جو مسالہ ہے وہ سارا کے سارا ہم نے اس کے اوپر ڈال لیا ہے اور بلکل اسی طرح دودھ اور جو لیمون جوس تھا تو اس کا بھی ہم نے اس کے اوپر اسی تے کے اوپر ہم نے ڈال دیا ہے لازٹ جو ہماری ہمارا چاولوں کا ایک تہہو کا تے اس کے اوپر ہم نے کلر ڈال لینا ہے اسی طرح دودھ لیمون اور تھوڑا سا کلر ہم نے پانی میں مکس کر کے اس کے اوپر ڈال لینا ہے جو آخری لیئر ہوگی یہ کیورا وارٹر ہے کیونکہ آپ میں سے بہت سے پوچھ رہے تھے کہ کیورا وارٹر کیا ہوتا ہے تو آج میں نے آپ کو اس کی باٹل بھی دکھا دی ہے یہ کیورا وارٹر ہم اس کے اوپر تقریباً ون ٹیبل سپون ڈالیں گے یہ پگلا ہوا گھی ہے یہ اس کے اوپر مسٹ ہوتا ہے اگر آپ اس کے اوپر پگلا ہوا گھی ڈالنا چاہتی ہیں تو آپ نارمل گھی بھی ڈال سکتی ہیں اگر آپ کو دیسی گھی کا فلیور پسند ہو تو آپ وہ بھی ایڈ کر سکتی ہیں اس سے چاول بہت ہی کھلے کھلے سے رہتے ہیں پگلا ہوا ہونا چاہیے 3 ٹیبل سپون یا 4 ٹیبل سپون آپ اس کے اوپر ڈال لیں اس کے اوپر براؤن کی بھی پیاز میں ایڈ کرنی ہوں یہ اوپشنل اگر آپ نئی ایڈ کرنا چاہتی ہیں تو آپ اسے سکپ کر لیں اب ہم ایک موٹا کپڑا لیں گے اور چاولوں کے اوپر اس طرح کر کے ڈھک کر اس کے اوپر ڈھکن رکھیں گے ڈھکن کے اوپر آپ کوئی وزنی چیز بھی رکھ سکتی ہیں یا پھر آپ اسے ایز ایٹیز بھی رکھ سکتی ہیں اور اسے اب ہم دم پہ رکھیں گے پہلے کے 5 منٹ تیز آنچ پر اور بعد کے 10 منٹ ہم نے اسے سلو آنچ پر دم پہ رکھ لینا ہے اسے آپ نے اس میں بہت زیادہ چمچہ آپ نے نہیں چلانا اسی طرح سائٹ سے کھول لیں گے اور اسے ہم ڈش میں نکال لیں گے کسی بھی سرونگ پلیٹ پر یا سرونگ ڈش میں آپ نے اسے نکال لینا ہے اور اسے تھوڑا سا گارنش کر لیں گے ہم کوکیمبر سے یا پھر آپ اس کے اوپر اپنی مرضی کی کوئی بھی آپ گارنشنگ کر سکتی ہیں تو یہ ہماری ڈیلیشیس بریانی تیار ہے اس کے اوپر میں نے تھوڑے سے براؤن کے ہوئے پیاز ایٹ کیے ہیں اور ہر دھنیا اور ہری پدینے سے میں نے اسے گارنش کیا ہے امید ہے آپ کو میری ریسیپی ضرور پسند آئے گی اور اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آتی ہے تو میری چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اگر آپ کو میری ریسیپی میں کوئی بھی بات ہو تو آپ مجھ سے ڈائریک پوچھ سکتی ہیں اگر آپ کو میری ریسیپی پسند بھی نہیں آتی تب بھی آپ مجھے اپنی سجیشن ضرور دیجئے گا تاکہ میں اپنے آپ کو بیٹر کر سکوں نیکس ٹائم نئی ریسیپی کے ساتھ آپ سب سے ملوں گی تینکیو فور واشنگ اللہ حافظ